اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے اسی نے ہمیں وجود بخشا اسی نے اس وجود کو قائم رکھنے کے سامان کھانے پینے کی شکل میں اور دیگر سامانوں کی شکل میں عطا کیے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا رات جیسے اس چیز کو ہمارے سکون اور نیند اور آرام کا ذریعہ بنایا ہم جس طرح بھی نظر اٹھا کر دیکھیں نیچے دیکھیں یا اوپر دیکھیں دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں اپنی طرف دیکھیں یا دوسروں کی طرف دیکھیں ہر طرف اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہی تو بچھے نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر ہمارا رویہ کیا ہے ہم اس نعمتیں دینے والے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہماری ان زندگیوں میں اس کے لیے کتنا وقت ہے ہم دن بھر کے کاموں میں کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی خوشی کے کرتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی ناراضگی کے کرتے ہیں اپنے گفتگو کا حساب لیں کہ اپنی زبان سے ہم کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں ہماری گفتگو میں کتنے فیصد گفتگو ایسی ہے جو اللہ کی رضا پر مبنی ہے اور کتنی باتیں ہم ایسی بولتے ہیں جس میں سرہ سر اس کی ناراضگی ہے ہماری کمائی ہمارا کھانا پینا ہمارا لین دین ہمارے معاملات غرب یہ کہ ہماری ساری زندگی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں ہمارے کتنے کام ہم کتنی کوششیں چلنا پھرنا ایسا ہے کہ جو اسے پسند آتا ہے اور ان میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی پسند کی نہیں ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں تو اب ہمیں احساس بھی نہیں رہا ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کی ناراضگی کا کوئی کام کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی باتیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی ہمارے دل میں خیال نہیں گزرتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو جب دل سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے خود انصاف سے کام لیجئے ایک طرف ان ساری نعمتوں کو رکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اور دوسری طرف اپنے رویے کو اپنی عبادات کو اپنی اطاعت کو ذکر کو اپنی سوچوں کو وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ کیا رویہ اخیار کیے ہوئے ہیں کیا ہم اپنے جج خود نہیں ہو سکتے کیا واقعی ہم یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے کیا ہم خود اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے نہیں سوچ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں سوچتے اقل رکھتے ہیں اقل سے کام نہیں لیتے دیکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھتے سن سکتے ہیں ایسی باتیں نہیں سنتے پھر ہم میں اور دوسری مخلوق میں آخر کیا فرق ہے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعہ جو کچھ زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سارے کا سارا سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا لیکن ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا تھا تو ہم کتنے اس کے وفادار بنے اس نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا لیکن ہم نے اس کو کیا دیا ہماری زندگیوں میں کتنا حصہ اس کا ہے اور کتنا شیطان کا کتنی باتیں اس کی مرضی کے مطابق اور کتنی لوگوں کی مرضی کے مطابق کتنی باتیں اس کی اطاعت میں اور کتنی باتیں ہمارے اپنے ہی نفس اور اپنی ہی ذات کی اطاعت میں ہم سب خود سوچ سکتے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی جہاں اپنے مفاد کی بات ہوتی جہاں اپنے فائدے کی بات ہوتی وہاں ہم خوب سوچتے ہیں اور دن رات سوچتے ہیں اور سوچ سوچ کے بال سپیت کر لیتے سوچ سوچ کے بڑھا پاتاری کر لیتے دنیا کے فکر اور دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیہ تو اس قدر ہم پچھائی ہوئی ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں کہ سوچو اس پر پھر بھی سوچتے ہیں اس لیے کہ اس میں اپنا فائدہ جو نظر آتا ہے اپنے مفاد کی جو بات ہے لیکن جہاں آخرت کی بات ہے جہاں ہمیشہ کے فائدے کی بات ہے اور جہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے وہ چونکہ ابھی نظر نہیں آتا ابھی سامنے نہیں اس لیے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا لیکن ایک بات ہم سب کو اچھی طرح جان لینی چاہیے اور مان بھی لینی چاہیے صرف جاننا ہی کافی نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر پلٹنے کا موقع نہ ہوگا پھر رجوع نہ کر سکیں گے پھر توبہ نہ کر سکیں گے پلٹنے کا وقت تو آج ہے جس بھی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور غلطی کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دوسروں کی غلطی ہمیں بہت جلدی نظر آتا ہمیں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ یہ شغل یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں کی برائیاں چھانتے رہتے ہیں دوسروں کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں دوسروں میں نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں دوسروں کی کوتاہیوں پر خوب بات کرتے ہیں لیکن اپنی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے جو لوگ بھی تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں یا زیادہ وہ سوچیں تھوڑا وقت ہے یا زیادہ اس فیس کے لئے نکالیں غور کریں اپنا حساب ہم سب خود لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کونسی باتیں ایسی ہیں جو واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے دوسروں کو چھوڑ دیں اپنے خیرخواہ بنیں اپنے ساتھ اخلاص برتے اپنا جائزہ لیں اگر لکھنا پڑنا آتا ہے تو کافی پینل لے لیں اور کسی خالی وقت میں بیٹھ کے ذرا اپنا بھی حساب کر لیں مال و دولت اور پیسے کا حساب تو خوب لکھتے ہیں خود نہیں لکھ سکتے تو آج کے دن میں کتنی غیبت کی آج کے دن میں کتنی الزام تراشیوں کی آج کے دن میں کتنی بد اخلاقی کی کتنی بد زبانی کی آج کے دن میں کتنی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے کتنی نمازیں پڑی ہیں کتنی نہیں پڑی جو پڑنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن تو پہلا حساب نماز کا ہے سب سے پہلے پوچھو گے ہم نے اس کو ایسے مزاق سمجھ رکھا ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی مولویوں کی باتیں ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں نماز پڑا کرو یہ تو صرف وہ کہتے رہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا کتنی نمازیں تھی جو پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑی زکاة کا کیا عالم ہے جو فرض بنتا ہے کہ ادا کر دیا ہے روزے کتنے باقی ہیں فرائز حقوق اللہ بعد اپنی ذات کی اصلا اپنی زبان کی اصلا اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اپنا حساب خود لے اور اگر واقعی اللہ آپ کو نظر دے اپنے بارے میں دیکھنے کی تو پھر صرف شرمندگی کافی نہیں صرف یہ کہنا کافی نہیں کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں کیا کریں گناہگار لوگ ہیں یہ بھی تک اللہ فن کہہ دیتے ہیں دوسروں کو راضی کرنے کے لئے حالانکہ we don't mean it اندر سے نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ اگر اندر سے کہہ رہے ہوتے تو گناہ تو ایک گندگی کی طرح ہے مسئلہ اگر میں یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی پرندہ اوپر سے گزرے اور بیٹھ کر جائے تو میں یہ کہہ کہ ہاں گندگی ہے گندے ہو گئے ہیں بڑے گندے لوگ ہیں کیا کریں نہیں کبھی بھی ایک لمحے کے لئے نہیں چھوڑوں گی اٹھ کے فوراں بھاگوں گی کہ نہیں مجھے صاف کرنے اپنے آپ کو لیکن کتنے ہی گناہ کتنے ہی غلطیاں ہمارے دامن عیبدار کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو دھونے اور ان کو صاف کرنے اور ان کو ہٹانے کا ہمیں کچھ بھی فکرنے ان سب کاموں کے لئے ہمیں جو کرنا ہے اس کا نام توبہ ہے توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹانا واپس آ جانا اللہ سے جو دور بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں جو بھاگے چلے جا رہے ہیں اس سے واپس پلٹنا لوٹنا رجوع کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسہم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے یقینا وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کو بخشتا ہے اور بخشنا چاہتا ہے لیکن کس کو جو اپنی بخشش چاہتا ہو جسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو جو لوٹ آئے جو رجوع کر لے اللہ تعالیٰ ایسے پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطہرین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ اندر کی سفائی ہے تو طہارت باہر کی سفائی ہے اس کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اندر باہر سے صاف ہوں ہم عام طور پر لوگوں کہاں سے جج کرتے ہیں صرف ان کے ظاہری حال ہولیے سے ان کے لباس کپڑے سے اسی لئے جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت ہو تو ہم اس کے سامنے اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی اکیین ہو کوئی شادی بیعہ ہو کوئی منگنی ہو کوئی کچھ ہو کوئی ڈینر پارٹی ہو کوئی چیز ہو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا فکر ہوتا ہے کوئی ہمیں دعوت پر بلائے پہلی پریشانی کیا لاحق ہوتا ہے ہم خواتین کو کیا پہن کے جائیں گے وہ فلان سوٹ پہنیں گے وہ تو کئی دفعہ پہنا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے کس کے پاس بس یہی ایک کپڑا ہے حالانکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پہن کے جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر بھی کوئی نہیں آتا ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا پہنا پچھلی دفعہ کیا پہنا اور اگلی دفعہ کیا پہنا